پلیز سبسکرائب اور شیئر می چینل ایس ایس وی انٹرٹینمنٹ ویڈ یور فرنڈز دوستو آپ سبی کا سٹیٹس آف ہنڈیا پروگرام میں میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج اس پروگرام میں ہم بھارت کی ایک بہت ہی خوبصورت اور اہم سٹیٹ گجرات کی جانکاری دیں گے آپ کو دوستو گجرات پرانت بھارت کے پسچم میں ہے اور اس کے بارڈرز پاکستان راجستان مد پردیش مہراشتر کے علاوہ عرب ساگر سے بھی لگتے ہیں اور گجرات کی راجدھانی کا نام ہے گندی نگر دوستو گجرات کے کچھ سو راشتر کٹھیا وارڈ ہالار پانچال گوہل وارڈ اور جھال وارڈ ایک پرانت کے سنسکرٹک انگ ہیں اس کا علیک بھارت کے راشتریہ گیت میں بھی آتا ہے پنجاب سند گجرات مراتھا دوستو گجرات کو بہت بڑا سمندری کنارہ لگنے کے کارن کئی بدیشی جاتی ہیں جہاں آ کر بسی اس لیے یہاں پر اٹھائیس آدھی بسی جاتی ہیں جن کا یہاں کی سنسکرٹی پر بہت پرباب ہے دوستو گجرات کا نام گرجرتا تھا کیونکہ شیمی صدی سے بارمی صدی تک گرجر راجاؤں کا ہی راج تھا یہاں پر پھر یہاں سندو گھٹی کی سبیتہ بھی رہی دوستو گجرات کا اتحاس ایسوی پورو سے لگ بگ دو ہزار سال پرانا ہے ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ بھگوان کرشن بھی مطورہ شوڑ کر یہاں کے سوراشتر میں آ کر بس گئے تھے جسے دوار کا کہتے ہیں بعد میں موریا گپت پرتیہار کے علاوہ بھی بہت راجونشوں نے جہاں پر راج کیا اتحاسکار ایسا مانتے ہیں کہ سولنگ کی گرجروں کا راج جہاں کی ترقی کا یگ رہا کیونکہ محمد گجنیوی کی لوٹ پارٹ کے بعد بھی انہوں نے اس راج کو اچھے سے سنبھالے رکھا اور لوگوں پر بھی پورا دھیان دیا دوستو گجرات کی اور باتیں کرنے سے پہلے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب تو کر لیجئے یار ساتھ میں شیئر بھی کر دیجئے گا پروگرام کو لائک کرنے کے علاوہ کومنٹس میں بھی بتائیے گا کہ کس کس نے دل لے گئی کڑی گجرات دی اور اس نے بولا کیم چھے میں نے بولا ایم چھے گانے سنے ہیں پلیز بتائیے گا کومنٹس میں تو چلیے دوستو آج کل گجرات کپاس تمباکو اور مونگفلی پیدا کرنے میں بھارت کا نمبر ون راجہ ہے اس کے علاوہ کپڑا تیل اور سابون کے کارخانوں کو کچھا مال بھی اپلاود کرواتا ہے یہیں بس نہیں عیسب گول چاول گہوں اور باجرا بھی یہاں کی پرمک فصلے ہیں یہاں کے جنگلوں سے حل دریوں ساگوان خیر ساداد اور بانس کی لکڑیاں بھی پورے دیش میں بیچی جاتی ہیں دوستو اب تو یہاں کے کاروبار میں بدلاب کے ساسات بہت تیجی بھی آگئی ہے یہاں پر رسائن پیٹرو رسائن اربرک انجنئرنگ الیکٹرونکس کے کاروبار میں بہت بکاز ہو رہا ہے اس کے علاوہ ہیرے سونے اور کپڑا بیپارکوں تو آپ پہلے ہی جانتے ہیں دوستو یہاں کی مکھے بھاشا گجراتی ہے اور گجراتیوں کا گربہ تو پوری دنیا میں ہی مشہور ہے اس کے علاوہ یہاں کا ترنیتر میلا مادو راو میلا امباجی کا میلا جنم اشٹمی کا میلا مکر سکرانتی کا میلا نوراتری کا میلا ڈانگی دروار کا میلا شاملال جی میلا اور بھاوناتھ میلا بھی بہت دھومدام سے منایا جاتا ہے یہاں کی پرمک اور مشہور جگوں کی بات کریں تو دوارکا، سومناتھ، پالیتانا، پاپگڑ، امباجی بدریشور، شاملاجی، بگدانا، مڈیرا، راجپرا اور گرنار جیسے دھارمکستان ہے پھر مہاتمہ گاندی جی کی جنمہمی، پوربندر، پاٹن، سدھپور، دھرنالی، دبھئی، بڑھنگر، مدھیرا، لوتھل اور احمد آباد بھی بہت مشہور جگوں میں سے ہیں اب تو کجرات میں سٹیچو آف یونٹی جانی بللب بھائی پٹیل جی کی مورتی بھی دیکھنے لوگ دیش بیدیش سے آتے ہیں اور یہاں کے کھانے تو بہت ہی لا جواب ہیں پرفافڑا، ڈھوکلا، تھپڑا، فرسان، کھانڈوی، سموسا، آم شریخنڈ اور کھمام بہت ہی مشہور اور سوادشت ہیں یہاں کے لوگ بہت ہی میٹھے سباب کی ہونے کے ساتھ ساتھ دماغ سے بھی بہت تیج ہوتے ہیں اس لیے تو بھارت کے بڑے بڑے بجنسمن زیادہ گجراتی ہی ہیں دوستو گجرات میں پڑھائی کا بھی پربند بہت ہی بڑیا ہے یہاں کی یونیورسٹی اور کالجز پورے بھارت میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں اس کے علاوہ گجرات میں سب سے زیادہ لوگ ہندو دھرم کو مانتے ہیں کچھ لوگ اسلام کو، کچھ لوگ جین اور پارسی دھرم کو بھی مانتے ہیں پر یہاں کی پوشاک سبھی کو اپنی اور اکرشت کرتی ہے تب ہی تو لوگ جہاں کھچے چلے آتے ہیں اور آ کر سب سے پہلے سیکھتے ہیں کیم چھو، مجا ما تو دوستو اب مجھے آگیا دیجئے کل ملاقات ہوگی کسی دوسرے پروگرام میں تب تک آپ اپنا اپنا دھیان رکھئے گا بائی بائی، ٹیک کیر دوستو مجھے آگیا